آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چطرسین شاستری کے لکھے اپنیاز سومناتھ کے اسیویں بھاگ مہتا کی درشتی کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں دامودر مہتا یدھ نہیں کر رہے تھے پرانتو وہ سارے ہی مورچوں پر باریک درشتی رکھ رہے تھے کنٹو ان کے مستشک کو آنند کا ایک آئے گھائیب ہو جانا ہی مت رہا تھا یدھے پی اس کا اسپشٹ کارن وہ نہیں سمجھ پائے تھے کنٹو یہ وہ نشچت روپ سے سمجھ گئے تھے کہ وہ شترو کا بندی ہو گیا ہے یہ بھی ان کے جاننے سے شیش نہ رہ گیا کہ ردربھدر شترو کو ساہتہ دے رہا ہے پرانتو کیسی یہ وہ بھی نہ سمجھ پائے تھے پھر بھی کسی اترکت اور اکلپت بھائیان گھٹنا کی ویپرتکشہ کر رہے تھے پرانتو کیا ہو سکتی ہے نہیں سمجھ پا رہے تھے ایک بات اور تھی آنند کے ساتھ سدھے شور بھی غائب تھا آخر یہ دونوں کہاں گئے کیا سدھے شور بھی بندی ہے تب تو بات ہی دوسری ہو جاتی ہے یہی اُلجن تھی جسے دامو مہتا اس سمجھ نہیں سلجھا سکے تھے گت رات سے اس شن تک انہوں نے پیٹھ نہیں کھولی تھی سارے آکرمنوں کی استطی پر انہوں نے درشتی رکھی تھی اور اب اس شن سنکٹ کے لکشن وے پرتکش دیکھ رہے تھے انہیں اپنے نرنے کرنے میں دیر نہیں لگی جہو ہی انہوں نے جہاز میں آگ لگی دیکھی وہ شیش دو جہازوں کو کوشل سے بچا کر کھاڑی کے ایک سرکشت استھان میں لے گئے نوکاؤں کے دھن اور دھروں کو شطروں پر بان ورشہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ کر جہاں تک سنبھا ہو سرکشت رہنے کے انہوں نے آدیش دیے کمالہ کھانی کو یوجنا کا سارا روپ سمجھا دیا ان کا خیال تھا کہ شطروں کا دھیان شیگری جونہ گھڑ دوار سے ہٹ جائے گا اور وہ سنگھ دوار پر ہی مکہ اکرمن کرے گا وہی ہوا بھی دامو مہتا کی اس یوجنا اور کوشل کو شطروں نے نہیں سمجھا ادھر سے نورت ہو انہوں نے دواری کا دوار کی گمبیر استطی پر وچار کیا دوار کی استطی بہت خراب ہو گئی تھی پرنتو اس سمجھے بڑے بڑے پتھروں اور ملبوں کے پہاڑ سے وہ پٹ چکا تھا تتھا امیر کے سنگھ دوار پر دھن سارا کرتے ہی وہاں بھی دباؤ کم پڑ گیا تھا یدی پہ اس سمجھے وہ دوار ایک پرکار سے ارکشت ہی تھا اور کوئی بھی سینہ پتی وہاں نہ تھا پرنتو اب اس کے لیے اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا دل پتی اور نائک جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے تھے جس سمجھے وہ بھیانک گھٹنا گھٹی چولک کھائی میں گرے اور مہاراج بھی موٹ میں کودے اس سمجھے دامو وہاں سے کافی فاصلے پر گڑپتی مندر کے ادھر ادھر گہری چنتہ میں سوچتے وچارتے چکر لگا رہے تھے ادھر شترو تھے ہی نہیں اپیوٹیو یہ بھاگ ایک پرکار سے شون ہو رہا تھا ترپور سندری کے باہری میدان میں ردر بھدر اور اس کے پاکھنڈی سنگی ساتھی دھونیاں تپ رہے تھے جیسے ان کے لیے یہاں مہاں وپد کال کوئی مولے ہی نہیں رکھتا تھا ان دھورتوں کو اس پرکار نشچنت دیکھ دامو مہتا کو اب اس بات میں تنک بھی سندے نہیں رہ گیا تھا کہ یہ لوگ عوشی کسی گہری ابھی سندھی میں لپتے ہیں ردر بھدر کے اوپر ان کی تیور درشتی تھی یدے پیوے اس کی درشتی سے سروتھا بچے ہوئے تھے ان کے دوٹ شن شن پر ادھر ادھر کے سماچار لا اور ان کے آدیش لے جا رہے تھے وہ پرتیک شن کسی اپرتیاشت گھٹنا کی پرتیقشہ کر رہے تھے کسی شن مہاراج مہا سینہ پتی کے موٹ میں چلاغ مارنے سے ہوئے تمول ناد نے ان کا دھیان ادھر کیچا اور وہ گھوڑا دوڑاتے ادھر دوڑ پڑے ہوا میں اچھلتے مہاراج کی اشو کی ایک جھلک انہوں نے دیکھی تھی وہ جب تک مورچے پر پہنچے بالو کا رائے ساحس کا پرچائے دے چکے تھے انہوں نے دوار کھول دیا تھا اور ان کی وکٹ واہنی دوار کے باہر جا رہی تھی کوٹ سے یدھا تلوار اونچی کیے دبا دب موٹ میں مہا سینہ پتی کے چار اور کود رہے تھے دامو مہتا نے کوٹ کے کنگورے پر چڑھ کر اس وکٹ یدھو کو دیکھا ان کے دیکھتے دیکھتے ہی مہاراج اور ددہ کا مورچت شت وشت شریر بالو کا رائے نے ادھکرت کر کے کوٹ کی اور موہ موڑا یدھے پی ان پر مہان سنکٹ تھا پرانتو دامو مہتا اسے دیکھنے رکے نہیں وہ پیچھے لوٹے وہ جونہ گھڑ دوار کے نکٹ تک آ گئے یہاں اب مری اور ادھمری شترو مطروں کے ڈھیر پڑے تھے یدھ کا دباؤ یہاں بہت کم ہو گیا تھا کما لاکھرانی بہت گھائل ہو گئے تھے پر وہ برابر مورچے پر ڈٹے ہوئے تھے دامو نے ان کے نکٹ پہنچ کر کہا ویرور جتنے دھنوں دھنے یدھا سنبھا ہوں مورچے کے پیچھے جہاز پر بھیجنا پرارمب کر دو لاکھاری نے مربے بھیدی درشتی سے مہتا کو دیکھ کر کہا جیسی بھگوان سومنات کی اچھا مہتا ماں سینہ پتی کو میرا جوہار کہنا دونہ ویر پرشو نے گیلی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنے اپنے کام میں لگے مہتا اب سنگ دوار کی اور پھرے یہاں بھاری گھماسان یدھو رہا تھا دیر ویر جونہ گڑ کے راو بڑھ بڑھ کر ہاتھ مار رہی تھے مہتا کو دیکھ کر انہوں نے چلا کر کہا مہتا مہراج کا دھیان رکھ بھایا مہراج کے ساتھ بالو کا رائے ہیں انداتا ان کی چنتہ نہ کریں یہ بھاری لوہا لینا تو آپ ہی کا بھاگ ہے مہتا تم بھی جاؤ یہاں تو میں ہی بہت ہوں آج ملیچ سے دل کھول کر دو دو ہاتھ کروں گا ابھی تو وہ دور ہے وہ ہری پگڑی دیکھتے ہو نا راو نے ہس کر تلوار کی نوک ادھر اٹھائی ہاں باپو دیکھ رہا ہوں آپ دیوہ سوٹ سنگرام کر رہے ہیں مہراج کے لیے آپ کا کوئی سندیش ہے باپو وہ جیئے ملیچ کا ستیا ناش دیکھنے کے لیے اور یہ یدی آج میرے ہاتھ سے زندہ بچ نکلے تو اپنے ہاتھ سے اس دھرم دروہی کا شریعت چھیدن کریں بھائیہ میرا یہی سندیش ہے اور سب کو پیار راو ادھر سے مو پھیر کر یدھ میں لگ گئے جیسے مہتہ کا مایا مو سبھی بھول گئے اس سمائے امیر کے سینک بڑی بڑی زنجیروں سے پل کو سنگ دوار کے پرستر اس تمبھوں میں اٹکا رہے تھے راو نے اپنے یدھاؤں کو للکا رہا ارے ہمارے رہتے یہ کیا ہو رہا ہے ویروہ کود پڑو اور پل کو توڑ دو ہزاروں یدھا کوٹ میں کود پڑے اوپر سے جلتے ہوئے تیل اور بھاری بھاری پتھروں کی بوچھار کی بھرمار ہو گئی امیر کی یدھا پل پر چڑھائے دونوں پکشوں نے باڑوں سے آکاش کو پاٹ دیا کچھی یدھا بڑی بڑی ریتیاں لے کر زنجیروں سے چمٹ کر زنجیروں کو کٹنے لگے اوپر تلواروں کے وار ہو رہے تھے اور وہ اپنی کسی ہوئی مٹھی میں ریتیاں لیے لڑک رہے تھے پل پر ہزاروں منشور پدا تک چڑھ گئے تھے اس پر بوچھ بہت پڑ گیا تھا اسی سمجھ تڑھ تڑھا کر زنجیریں ٹوٹ گئیں ادھر پل میں آگ لگ گئی پل ٹوٹ گیا راج پوتھ ہرشے سے چلہ اٹھے ہر ہر مہا دیو پرنتو اسی شن انترکوٹ کے بھیتر سے دل کو تھرہ دینے والا نناد اٹھا اللہ اکبر شن بھر کے لیے راج پوتھ یہ دھتھم گئے دام ادھر جو مگد ہو کر سورٹ کے راو کا پرہ کرم نہار رہے تھے اب تلوار اوچی کر کے انترکوٹ کی اور دوڑ پڑے ابھی آپ سن رہے تھے آچار چترسین شاستری کے لیے کی اوپنیاس سومناتھ کے اسیویں بھاگ مہتا کی درشتی کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں